موسیقی ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین ہماری حمایت کا اعلان کرے اب غیر جانبدار رہنے کا وقت نہیں ہے روس یوکرین جنگ گوگل نے بھی روس پر پابندیاں آیت کر دی روس یوکرین جنگ کے بعد روس کو کئی پابندیوں کا سامنہ ہے اور اب گوگل نے یورپ بھر میں پلے ایپ سٹور سے روسی میڈیا آٹی اور اسپانتک سے منسلک ایپس کو بلوک کر دیا جبکہ یوکرینی عوام کے تحفظ کے لیے گوگل نے میپ فیچر بھی بند کر دیا ہے انتظامی کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد شہراؤں اور یوکرینی عوام کو روسی حملوں سے بچانا ہے امریکی اخبار نے روس کی جانے سے گوگل میپ کا ڈیٹا ٹریک کیے جانے کا انکشاہ کیا تھا دوسری جانب ٹویٹر کا کہنا تھا کہ روسی سرکاری میڈیا پر یورپی یونین کی پابندیوں کی تعمیل کریں گے خام تیل کی قیمت گیارہ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت دو ہزار گیارہ کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت ایک سو دس ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی خام تیل کی قیمت ایک سو گیارہ ڈالر فی بیرل کی صدا عبور کر چکا ہے ڈبلیو ٹی آئی کی قیمت پانچ فیصد اضافہ کے بعد ایک سو نو ڈالر فی بیرل سے زائد ہو چکا ہے دوسری جانب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مستحقم رکھنے کے لیے امریکہ نے اپنے سٹرڈجک زخائر سے تیس میلین بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان کر دیا انٹرنیشنل ٹینس فڈریشن نے روس اور بیلاروس کی رکنیت ماختل کر دی فی فا اور یو ایفا کے بعد انٹرنیشنل ٹینس فڈریشن نے بھی یوکرین پر روسی حملے کے رد عمل کے طور پر روس پر پابنیاں آئیت کر دی ایئر ملکی خبرصہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ٹینس فڈریشن نے روس اور بیلاروس کی رکنیت ماختل کر دی ہے روس اور بیلاروس میں آہدہ کوئی انٹرنیشنل ٹینس ایونٹ نہیں ہوگا روس اور بیلاروس ٹینس کے تمام ایونٹس میں شرکت کی اجازت بھی نہیں ہوگی تاہم ان ممالک کے کھلاڑی بغیر کسی قومی شناخت کے ٹورنمنٹس میں شرکت کر سکیں گے امریکہ نیٹو رکن ممالک کی انچ انچ زمین کا دفاع کرے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے اہم بیان جاری کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ چھے روز قبل پیوٹر نے ازاد دنیا کی بنیاد حلانے کی کوشش کی امریکہ یکرین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ نیٹو رکن ممالک کی انچ انچ زمین کا دفاع کرے گا دوسری جنگ عظیم کے بعد نیٹو اتحاد دنیا میں امن و استحکام کے لیے کام کیا گیا تھا آج ازاد دنیا روسی صدر کو جواب دے ٹھہرا رہی ہے نیٹو ممالک کے تحافظ کے لیے امریکی افواج بھیج رہے ہیں چین کا روس یکرین مذاکرات کا خیرمقدم سلسلہ جاری رہنے کی امید کا اظہار چین ہمیشہ یکرین بہران کے پر امن حل کے لیے سازگار تمام سفارتی کوششوں کی حمایت اور حوصلہ افضائی کرتا ہے اور روس اور یکرین کے مابین امن مذاکرات کے آغاز کا خیرمقدم کرتا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان خیالات کا اظہار منگل کو اپنی یومیا پریس بریفنگ کے دوران پیر کے روز بیلاروس کے علاقے گومیل میں روس اور یکرین کے وفود کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر کیے جانے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے کیا اقوام مزیدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے جلاس میں روسی وزیر خارجہ کا خطاب شروع ہوتے ہی ایک سو سزائے سفارتکار واک آؤٹ کر گئے عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق یوکرین پر روسی حملے پر اقوام مزیدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کا اہم اجلاس جنیوہ میں جاری ہے جس میں روسی وزیر خارجہ کی ریکارڈ شدہ تقریر دکھائی گئی جیسے ہی روسی وزیر خارجہ سرگائی لاروف کی ویچل تقریر شروع ہوئی یوکرین کے سفیر کی قیادت میں ایک سو سے زائد ممالک کے سفارتکاروں نے جلاس واک آؤٹ کیا اور صرف چند ارہ کی نے تقریر سنی یوکرینی لوگ روسی فوجی کافلے کو روکنے کے لیے ٹینکوں پر چڑھ گئے یوکرین کے عوام روسی فوجی کافلے کو روکنے کے لیے ٹینکوں کے اوپر چڑھ گئے جس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر گرتش کر رہی ہے یوکرین کے باشندے روسی حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے بہادری سے لڑ رہے ہیں کیونکہ روس کا حملہ آج آٹھوے دن میں داخل ہو چکا ہے ایک ویڈیو میں یوکرین کے شہریوں کو اپنے ملک کو بچانے کے لیے روسی ٹینکوں کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتے ہیں یوکرین جنگ کینیڈا کا روس کے خلاف بڑا فیصلہ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے روس سے خام تیل کی درامتات پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق کینیڈین وزیراعظم نے یوکرین پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے روس سے تیل کی خریداری پر پابندی آیت کر دی جسٹن ٹروڈو نے ایک پریس کارنفرس کے دوران تیل کی خریداری پر پابندی کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں کینیڈا کی جانی سے روسی تیل کی کم مقدار کے باوجود یہ اقدام ایک مضبوط پیغام ہے جبکہ دوسری جانب جسٹن ٹروڈو نے روسی فورس سے لڑنے کے لیے یوکرین کو ٹینک شکن ہتھیاروں کی خیب بھیجنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ یوکرین پر حملہ کر کے پیوٹر نے خوفناک غلطی کی ہے روسی حملے کے باوجود امراتی ائر لائن کا پروازے جاری رکھنے کا اعلان امراتی ائر لائن ائر اربیا نے روس کے لیے اپنی پروازے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا تحال کمپنی نے اضافی پروازے چلانے کا فیصلہ نہیں کیا ائر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مدہدہ ارب امراتی ائر اربیا نے ایسے وقت میں جب آدمی برادری نے روسی پروازوں پر پابندی آیت کرتے ہوئے روس کے لیے بھی پروازے چلانے پر پابندی آیت کر دی ہے ائر اربیا نے اپنی پروازیں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا کمپنی کے چیف اگزیکٹیو نے واضح کی ہے کہ ان کا روس کے لیے اضافی پروازے چلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تاہم قانون کے مطابق اپنا کام کریں گے اور ائر لائن کی حیثیت سے جو بھی ائر پورٹ بزنس اور لوگوں کے سفر کے لیے پھلا ہوا ہے ہم وہاں کے لیے پروازیں چلاتے رہیں گے وزیراعظم عمران خان کی زیر ستارت سیکیورٹی امور سے متعلق آہم اجلاس آرمی چیف بی شریق وزیراعظم عمران خان کی زیر ستارت سیکیورٹی امور سے متعلق آہم اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر ستار سیکیورٹی امور سے متعلق اہم اجلاس ہوا اجلاس میں سیول واسکری حکام نے شرکت کی اجلاس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوار وفاقی وزرہ نے شرکت کی اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال جائزہ لیا گیا اجلاس میں قومی سلامتی امور سے متعلق مشاورت کی گئی خیتے کی صورتحال کے پیش نظر عالمی سطح پر حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی یکرین معاملے پر اقوام مسجدہ میں بحث پاکستان کا شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پاکستان نے یکرین بہران پر تبادلہ خیال کے لیے طلب کیے گئے اقوام مسجدہ کی جنرل اسملی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان نے اس مسئلے پر کسی کی سائٹ نہ لینے کا فیصلہ کیا اسلام آباد ایک پرامن اور مذاکراتی تصفیع کی حمایت کرتا ہے اس ہنگامی اجلاس سے سو سے زائد ممالک کے نمائندوں نے خطاب کیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ کی پیش کردہ قرارداد کی حمایت کی جائے جس میں روسے فوری طور پر یکرین سے فوجے واپس بلانے کا مطالبہ کیا گیا یکرین میں مہاجرین کا بہران سنگین چھ لاکھ ساٹھ ہزار شہری ملک چھوڑ گئے یکرین میں مہاجرین کا بہران سنگین ہوتا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے مطابق اب تک چھ لاکھ ساٹھ ہزار شہری ملک سے باہر جا چکے ہیں اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے ایک اشاریہ ساتھ ارب ڈالر انسانی مداد کا مطالبہ کر دیا روس یکرین جنگ سے عام شہری شدید متاثر ہیں اور جان بچانے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکی ہے عالمی آدارہ برائے مہادرین کا کہنا ہے کہ اب تک چھ لاکھ ساٹھ ہزار افراد یکرین سے نکل مکانی کر چکے ہیں پناہ گزینوں میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے ہمسایہ ملک پولینڈ میں داخلے کے لیے لوگوں کو ساٹھ گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا جبکہ رومانیا کی سرحد پر پناہ گزینوں کی بیس کلو میٹر لمبی کتاریں لگ گئیں روسی افواج کو یکرین میں پہلی بڑی کامیابی مل گئی روسی افواج کو یکرین میں پہلی بڑی کامیابی مل گئی روسی وزارت دفاع نے یکرین کے شہر خیرسون پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا روسی وزارت دفاع کے مطابق خیرسون شہر پر روسی افواج کا قبضہ ہے یہ دعویٰ سچ ثابت ہوا تو یہ روس کے قبضے میں جانے والا اب تک کا سب سے بڑا شہر ہوگا تاہم خیر سون کے میر نے روسی دعویٰ مصدر کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں گلی گلی لڑائی جاری ہے یوکرین کے وزارت دفاع سے جاری آداد و شمار کے مطابق اب تک جنگ میں روس کے پانچ ہزار آٹھ سو چالیس فوجی مارے جا چکے ہیں یوکرینی فوج نے تیس روسی تیارے اکتیس ہیلیکاپٹرز مار گرائے عالمی پابندیوں کے باوجود بھارت کو ایس فور ہنڈر مزائل سسٹم فراہم کریں گے روس نے بڑا اعلان کر دیا روس کا کہنا ہے کہ عالمی پابندیوں کے باوجود اسے بھارت کو ایس فور ہنڈر مزائل سسٹم فراہم کرنے میں کوئی دشواری کا سامنا نہیں بھارت میں روسی وفد نے نیوز کا انفر سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں پھل حال بھارت کو فضائی دفاع نظام فراہم کرنے میں کوئی مشکلات نظر نہیں آتی ایسے راستے ہیں جہاں سے بھارت کو مزائل سسٹم بغیر کسی رکاوٹ کے مہیہ کر دیا جائیں گے وفد کا مزید کہنا تھا کہ قوام متحدہ میں بھارت کی متوازن پوزیشن اپنانے پر روس بھارت کا مشکور ہے کہ وہ یکرین تنازع کی اصل حقیقت سے واقف ہے روس مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پہلے بمباری بند کریں یکرینی صدر نے آہم پیغام جاری کر دیا یکرین کے صدر زلنسکی نے مطالبہ کیا ہے کہ روس سے امن مذاکرات کی واحد شرط ہمارے شہریوں پر بمباری بند کرنا ہے عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق اپنے ایک انٹرویو میں یکرین کے صدر نے مذاکرات کے پہلے دور میں خاطر خواہ پیش رفت نہ ہونے اور دوبارہ مذاکرات کے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اگر روس مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پہلے ہمارے شہریوں پر بمباری بند کریں اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں فارنگ سے تین فلسطینی شہید ہو گئے عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق فلسطین میں نہتے شہریوں پر اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں وحشیانہ کاروائی کرتے ہوئے دو مختلف مقامات پر فارنگ سے تین نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا بلہ سود کرزوں کا پروگرام بہترین منصوبہ ہے وزیر آزم عمران خان وزیر آزم عمران خان نے پاکستان پروگرام کے تحت بلہ سود کرزوں کے اجراء کا آغاز کر دیا پاکستان پروگرام کے تحت مایکرو فانانس آدارے کے ذریعے کاروبار شروع کرنے کے لیے کرز دیا جائیں گے اور بلہ سود پانچ لاکھ روپے تک اور گھر بنانے کے لیے ستائیس لاکھ روپے تک کرزیں فراہم کیے جائیں گے اس موقع پر تقریر سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان پروگرام کے تحت بلہ سود کرزے کا پروگرام بہترین منصوبہ ہے دھی تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار اکھیے گا اللہ حریقے بان موسیقی